امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ انفال کے مطالعے میں نو رکو مکمل کر چکے ہیں آج ہمارے پاس آخری رکو ہے رکو نمبر دس جو کہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر دس بنتا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ رکو نمبر دس میں ہمارے پاس آیات ہیں ستر سے لے کر پچتر تک ان چھے آیات کا ہم آج مطالعہ کریں گے اور اس طرح ہماری سورہ انفال مکمل ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اس میں خیر و برکت ڈالے اور ہم سے اس کے مطالعے میں جو خطائیں ہوئی جو کمی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ہم ان پر عمل کریں اور جو نواہی ہیں ہم ان سے اجتناب کریں اللہ کی مدد کے ساتھ بڑھتے ہیں آخری رکو کی طرف آعیت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لفظی ترجمہ ہے یا ایوہا اے النبی نبی کل کہہ دیں لی من ان سے جو فی میں عیدیکم ہاتھ تمہارے من الاسرہ کہدیوں میں سے ان اگر یعلم معلوم ہوئی اللہ ہو اللہ کو فی میں قلوبکم تمہارے دلوں خیرہ کوئی نیکی یعطی کم انایت کرے گا تمہیں خیرہ بہتر ممہ اس سے جو احیدہ چھین لیا گیا منکم تم سے ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں اللہ اور اللہ وفورن بڑا بخشنے والا ہے رحیمن نہائیت مہربان ہے آیت کا بامحورہ ترجمہ پڑھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں انایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے بڑھتے ہیں آیت نمبر ستر کی تشریع و توضیح کی طرف آیت نمبر نو میں ہم نے قیدیوں کے متعلق پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ ستر قیدی آئے تھے جو کفار میں سے تھے ان قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے یہاں پر اضافت کی طور پر آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ جو قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے ان قیدیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے یعنی کہ وہ دل سے تو مسلمان تھے لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا ان میں ایسے لوگ تھے جو کہ حجرت نہیں کر سکتے تھے جو کفار کے ساتھ رہنے پر اور ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے تو ایسا ہوا کہ وہ غزوہ بدر میں کافروں کے اکسانے پر چلے آئے اور اس طرح یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کی ہاتھ میں قیدی بن گئے اس کی ایک مثال ہے حضرت عباس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنا تجھ چاہتا تھا لیکن یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے تو پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ فدیہ ادا کر دیجئے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ایسے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسلام میں قبول کر لیا ہے اور ان کو آپ فرما دیجئے ان کو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ ان کے دل میں نیکی دیکھے گا یعنی اسے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سچے مومن ہیں کیونکہ دل کی قیفیت اگر زبان کی اقرار کے موافق نہیں ہے تو یہ منافقت ہوتی ہے ایسا بھی ممکن تھا کہ کوئی اپنی جان چھڑانے کو یہ کہہ دیتا کہ میں نے اسلام قبول کیا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر اللہ ان کے دل میں کوئی نیکی دیکھے گا تو جو مال ان سے چھن گیا ہے یعنی جو انہوں نے فدیہ ادا کیا ہے تو اس سے بہتر ان کو عطا کیا جائے گا اللہ ان کو دنیا میں بھی عطا کرے گا پھر ان کو بخش بھی دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لئے بہت سارے انعامات ہیں مفسرین اس کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جو کہ بدر کے قیدی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور فدیہ بھی ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت سا مال و دولت عطا کیا جو کہ اس آیت میں ایک وعدہ ہے ایک اہد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اسی حوالے سے آپ کو ایک روایت سناتی چلتی ہوں کہ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کا اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فدیہ تو بہرحال ادا کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ ایک رول ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے کہ میں فدیہ ادا کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے دونوں بھدیجوں عقیل اور نوفل کا بھی فدیہ ادا کیجئے کہ حضرت عباس نے جب یہ کہا کہ میرے پاس تو ایسا مال ہی نہیں جو میں فدیہ کے طور پر ادا کر سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کی بابت فرمائیے کہ جو آپ اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھوا کر آئے ہیں اس پر حضرت عباس بہت حیران ہوئے کیونکہ اس بات کا علم صرف حضرت عباس اور ان کی بیوی کو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فوراں ہی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو اس آیت میں یاد رکھئے کہ پوری سرعہ انفال میں قیدیوں کا دو جگہ پر اشارہ ہیں ایک جگہ میں سرعہ انفال میں رکو نمبر نو میں قیدیوں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قیدی ہوں اور اسی طرح رکو نمبر دس میں انہی قیدیوں کے میں سے ان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو پھر ایک خوش خبری دی کہ جو انہوں نے فدیہ کی طور پر ادا کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر معلوم دولت عطا فرمائے گا امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی سمجھ آگئی ہوگی بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف